انہوں نے وہاں پہ ذکر کیا تھا کہ یہ لفظ ہے لفظ سے پہلے بھی کچھ انسان کے ذہن میں آیا ہوگا دوستو یہ لفظوں کی محفل ہے ہمیں لفظوں کا احترام کرنا یہاں پہ سکھایا جاتا ہے ہم لفظوں کے حوالے سے اپنے جذبات کے کاسی کرتے ہیں لفظ موتی بھی ہے پتھر بھی سمر بھی پھول بھی لفظ موتی بھی ہے پتھر بھی سمر بھی پھول بھی لفظ ہی گمنام بھی ہے لفظ ہی مشغول بھی لفظ کے جملے اثر کرتے ہیں مانند شراب لفظ ہی جانے تکلم لفظ ہی روحے کتاب لفظ ہیں اپنے کھلونے لفظ اپنے مشغلے زندگی لفظوں میں گزریں ان کے سائے میں پھلے ہر قدم پر سامنے تھے الفاظ کے تھے مرحلے لفظ ہر جانب ہمیں انگلی پکڑ کر لے چلے گردشیں کرتی ہیں لفظوں پر یہ ساری زندگی ہم نے مٹی ہم نے لفظوں کے مکانوں میں گزاری زندگی تو آج کی یہ محفل لفظوں کے نام ہے ہم گزارش کریں گے اس وقت کے پادان نمبر دو پر جو شاعر کن سے ہم ملاقات کریں گے ترنم کے شاعر ہے بہت خوبصورت لب اللہجہ ان کا جناب مقصود صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ آئے جناب مقصود انور صاحب کہ اس مشاعرے میں اپنی سہرنگیز کلام سے آپ سمام پر نوازیں مقصود انور صاحب بھائی تھوڑا سا آواز اگر اس کی بڑھ جائیں تو بڑھ جائیں تاکہ دعا میں مجھے کہنا نہ پڑ کے پھر میرے سر پہ کڑی دھوپ کی بوچار گری میں جہاں جا کے کھڑا تھا لوگ قسطوں میں مجھے قتل کریں گے شاید سب سے پہلے میری آواز پہ تلوار گری تو آواز پہ تلوار گرانے کا کام دوہ میں نہیں ہوتا ہے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں مطلعہ حاضر کرتا ہوں کہ اندھیروں کی پرد سب کھولتے ہیں اندھیروں کی پرد سب کھولتے ہیں میری غیرت کے جگنوں بولتے ہیں میری غیرت کے جگنوں بولتے ہیں ایک شیر اور ملاحظہ کریں اس کے بعد ایک نظم پیش کرتا ہوں میں چھپ رہا میں چھپ رہا تو زمانہ سوال پوچھے گا میں چھپ رہا تو زمانہ سوال پوچھے گا میں چھپ رہا تو زمانہ سوال پوچھے گا زبان رکھ کے اشارے میں بات کیسے کروں زبان رکھ کے اشارے میں بات کیسے کروں ایک نظم پیش کر رہا ہوں نظیر اکبر آبادی کا ٹیپ کا مصرہ ہے بنجارہ نامہ سے سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارہ اور میں شاعر کا کام ہے شاعر اور کنائے میں بات کرنا اہلِ علم کی محفل ہے میں جس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں آپ باس آنی اس تک پہنچ جائیں گے نظم اللہ حضر کریں سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارہ سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارہ سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جبلہ چلے گا بنجارہ سب تھاٹ پڑا نخوت کے محل دہ جائیں گے نخوت غرور غمن تکبر نخوت کے محل نخوت کے محل دہ جائیں گے کاما نہیں سکتے گوھر تک مسند وہ سند رہ جائے گی چھن جائیں گے شاہی بستر تک جز ایک کفن کے کوئی نہیں ڈالے گا بدن پہ چادر تک سب مٹی میں مل جاتے ہیں پھر اون سے لے کر ہٹلر تک سب تھاٹ پڑا سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارہ سب تھاٹ پڑا اب چاند کی کرنوں سے نہ اُلج اب چاند کی کرنوں سے نہ اُلج رکھ ٹوٹ پڑے گی کالی رات اب چاند کی کرنوں سے نہ اُلج رکھ ٹوٹ پڑے گی کالی رات کیوں بھول رہا ہے طاقت کے بہکاوے میں اپنی عوقات اس بات پہ قائم رہ کے دکھا کرتا ہے جو اکثر من کی بات اس بات پہ قائم رہ کے دکھا کرتا ہے جو اکثر من کی بات کیا دیکھا نہیں ہے دنیا سے لوٹا ہے سکندر خالی ہاں سب تھاٹ پڑا سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لا چلے گا بنجارہ سب تھاٹ پڑا دو روزہ حکومت کے بل پر دو روزہ حکومت کے بل پر کہتا ہے خدا کا سانی ہے تب دیل میرا سی میں ہوگی جو تیری قصیدہ خانی ہے خود تجھ کو تماچہ جڑ دے گی جو تیری بدعنوانی ہے اندازہ تجھے کیوں ہوتا نہیں انسان کی ہستی فانی ہے سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جو وقت تیرا مہکوم رہا وہ وقت پڑے گا بھاری تجھے مٹ جائے گی شانو شوقت سب للکارے گی لا چاری تجھے کل موت مٹ جائے گی شانو شوقت سب للکارے گی لا چاری تجھے ہستی کو جلا کر چھوڑے گی کل موت کی ایک دن کل موت کی ایک چنگاری تجھے بے در کر کے ہی مانیں گے ایک دن تیرے درباری تجھے سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا ملاحظہ کریں سر اپنا اٹھائیں گے وہ بھی جو تجھ سے سہمے سہمے تھے غیروں کی طرح مو پھیریں گے جو تیرے سارے اپنے تھے چوکھٹنا وہ تیری چومیں گے جو سارے گدہ گر چہرے تھے وہ لوگ بھی تانے ماریں گے جو تجھ کو سلامی دیتے تھے سب تھاٹ پڑا رہے گا سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا اور بطور خاص یہ بند حاضر کرتا ہوں جس حوصلے کے ساتھ میں نے یہ نظم کہی ہے امید کرتا ہوں کسی حوصلے کے ساتھ آپ اسے سماعت کریں گے تم ہر پل کپڑے بدلو ہوں تم ہر پل کپڑے بدلو ہوں اور ہم ننگے تن اولے میں تم ہر پل کپڑے بدلو ہوں اور ہم ننگے تن اولے میں کتنے بھوکے سو جاتے ہیں بھارت کے محلے ٹولے میں ایک ہم ایسے مجبور بنے دو پائی نہیں ہے جھولے میں اور تم ہو کے پرواز کرو عربوں کے اُڑن کھٹولے میں سب تھاٹ پڑا کیا کہنے بابا بابا سب تھاٹ پڑا رہ جامے گا آخری بند کچھ بات بھلے کی کچھ بات پتے کی بھی سن لے کچھ کام بھلے کی بھی کر لے بات تُو نی بڑا تُو بے شک ہے کچھ بات کچھ کام بھلے کی بھی سن لے بات تُو نی بڑا تُو بے شک ہے ایک ضرب سے پھٹ جائے گی تیری جو بجنے والی ڈھولک ہے ایک ضرب سے پھٹ جائے گی تیری جو بجنے والی ڈھولک ہے تُو وقت کے ہاتھو کچھ بھی نہیں بس ایک ننہا سا بالک ہے اب بات ہماری مان بھی لے مقصود تیرا شبچن تک ہے سب تھاٹ پڑا رہے گا بہت بہت شکریہ بہت اچھے کیا کہنے جناب سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا وہ نظم میں نظیرک براوا دی کہ ٹو کھڑ سو حوص کو چھوڑ میاں مدیس بدیس پھرے مارا کزا کجل کا لوٹے ہے دندرات بجا کر نکارا کیا بدیا بیسہ بیل شتر کیا گونے پلہ سربارا کیا گے ہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں کیا انگارا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا گر تو ہے لکھی بنجارا اور کھیب بھی تیری بھاری ہے اے غافل تجھ سے بھی چڑتا ایک اور بڑا ویوپاری ہے کیا شکر مصری کندگری کیا سامر میٹھا کھاری ہے کیا داک منک کا سوٹ میڑت کیا کسر لونگ سپاری ہے سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا بہت خوبصورت اشار سے نوازہ جناب مقصود انور صاحب نے بہت اچھی نظم انہوں نے سنائی نظیر اکبر آبادی کی پیروڈی کی اس نظم کی دور